موسیقی اسلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ خیرت سے ہوں گے اس سیریز کا مقصد یہ ہے کہ ہم خیبر بختنخواہ کے جو مختلف ایشوز ہیں جو معاملات ہیں جو مسائل ہیں ان پر بات کرے اور ساتھ میں یہ کوشش بھی کرے کہ خیبر بختنخواہ کا جو خوبصورت چہرہ ہے اس کو بھی آپ لوگوں کے سامنے دنیا کے سامنے لائے جائے اس لئے کہ خیبر بختنخواہ کو اپنی شاناخت کا مسئلہ ہر دور میں درپیش رہا ہے ایک عام شکایت جو کہ بجا شکایت ہے سامنے یہ آتی رہی ہے کہ اس سیریز میں یا انوی لاغز میں ہم ہمیشہ سیکیورٹی کے معاملات پر وار آن ٹیرر پر اپانستان پر خبائلی علاقہ جاتب پر بات کرتے ہیں مگر خیبر بختنخواہ کا جو کلچر ہیریٹیج ہے خیبر بختنخواہ کا جو تاریخی ورثہ ہے خیبر بختنخواہ کی جو شخصیات ہے ہم ان پر بات نہیں کرتے ہیں آج جب ہم سوشل میڈیا اور ان سہولیات کی جدید دور میں داخل ہو کر بات کرنے کے قابل بن گئے ہیں مجھ سمیت اس میں چند ایسی شخصیات کا بہت بنیادی کردارہ ہے جنہوں نے الیکٹرانک میڈیا کے اپدائی دور میں پاکستان ٹیلیویجن کے پلیر فارم سے ریڈیو پاکستان کے پلیر فارم سے بہت سے لوگ نہ صرف یہ کہ متعارف کرائے بلکہ ان کی حسن عبضائی بھی کی ان کی رہنمائی بھی کی ان کی ٹریننگ بھی کی اور آج ہم بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اگر خیبر بختنخواہ میں فانو ثقافت اور صحافت کا ایک مضبوط اور ریچ بیگرانڈ موجود ہے تو اس میں ان لوگوں کا بنیادی کردار رہا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم آہ کیفیا فیرز میں ان لوگوں کا ذکر بھی کریں کہ اپنی نئی نسل کو یہ بات یا معلومات پہنچانی کیلئے تو صلاح پہنچانی کیلئے جنہوں نے آہ میڈیا میں بہت بنیادی کردار آدھا کیا ہے اور خیبر بختنخواہ کی کلچر کی پیروغ کیلئے تھقافت کی پیروغ کیلئے میڈیا کی پیروغ کیلئے نیارے کی دارادہ کیلئے بہت سے لوگ ہیں آہ وقتاں فوقتاں ہم ایک ایک ذکر کریں گے آج کے سیشن میں بات کرنی ہے آہ ظلہ چار سادہ سے تعلق رکھنے والے پرمان اللہ جان کی پرمان اللہ جان صاحب آہ پاکستان ٹیلیویجن کے ان پائنیئرز میں رہے جنہوں نے اپنے کام کو جنون بنایا جنہوں نے انٹرنیشنلی اور نیشنل لیول پر ایوارڈز حاصل کیے بے پناہ محبت سمیٹی بہت سے پنکار بہت سے گلوکار بہت سے آہ موسیقار بہت سے اینکر پرسن متعارف کرائے اور ان کو اگر اس تمام منظر نامے سے ہٹایا جائے تو باقی لوگوں کے تعداد بہت کم رہ جاتی ہیں اپنے نجان صاحب نے جس طرح میں نے بتا ہے بھی کہ چار سادہ سے ان کا تعلق ہے انیس سو چورتر میں انہوں نے پاکستان ٹیلیویجن کو ایز پروڈیوسر جوائن کیا ایٹی سیون میں وہ پروگرام منیجر بن گئے اسلام آباد کی جی ایم بن گئے ٹوزنٹ پائپ میں دو بار جی ایم رہے ہیں پاکستان ٹیلیویجن پشاور سنٹر کے پشاور سنٹر ہی سے دو ہزار نو میں انہوں نے ریٹائرمنٹ لی اور ان کی اس تمام تر کیریئر میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ٹیلیویجن کے ہر ایک شعبے میں شاندار کر کردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور ایوارڈز حاصل کیا ہے ایک سخت ترین مقابلے کی دوڑ میں یا مختلف ادوار میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر خیبر پختنخواہ میں سب سے زیادہ پانکار کسی نے متعارف کروائے ہے گلوکار متعارف کروائے ہے تو وہ فرمان اللہ جان صاحب ہی ہے انہوں نے پچاس منٹ کے سلاٹ کے حوالے سے خوبونہ کے نام سے ایک سیریل متعارف کروایا جو کہ بہت مشہور ہوا ابھی تک اس کے کریکٹر لوگوں کو یاد ہے اس کے علاوہ ان کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے خیبر پختنخواہ کے مخصوص حالات کے تناظر میں پاکستان ٹیلیویجن پشاور سنٹر سے سب سے خوبصورت ترین اور سب سے بامقصد کامیلی پیش کرنے کی کوششیں کی کامیاب کوششیں کی اور انہوں نے سادولاجان برق جیسے لکاری سے ڈاکٹر آزم آزم سے نوربشر نبیر سے چند اور لوگوں سے بہت شاندار قسم کے سکرپٹ لکوائے اور بہت سے اچھے پنکاروں سے جت میں اسماعیل شاہد جیسا پنکار بھی شامل ہے ان کو متعارف بھی کروایا ان سے کام بھی کروایا اگر یہ کہا جائے کہ ڈرامے کے بعد انہوں نے کامیڈی میں خاص کر کامیڈی بھی ڈرامے کا ایک ڈرامے کا ایک حصہ ہے بہت بنیادی تو اس میں رنگ گنا پتول پورا اور رنگ پر رنگ یہ وہ تین پروگرامز ہیں جو کہ تقریباً پانچ چھ سال تک مسلسل چلتے رہے اور اس دور میں نہ صرف یہ کہ لوگوں کو انٹرٹینٹ کرتے رہے بلکہ اس دور میں جو مسائل تھے جو عوامی مسائل تھے ان کو بہت خوبصورت طریقے خاص کر جو سازولہ جان برق صاحب سے انہوں نے لکوائی ہے سکرپٹ وہ کمال کی تھی اور میرے خیال میں لوگ جتنی بھی ترقی کرے پاکستان میں جتنی بھی چینل آ جائے برق صاحب اور جو پرماد صاحب کی کمبینیشن تھا جو ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی وہ ہمیں کہی پر نہیں ملے گی دوسری ان کی جو سپیشیلٹی رہی ہے وہ میوزک ہے انہوں نے بہت سے ہنکو کے پشتوں کے اور اردو کے جو گلوکار ہے جو میوزیشنز ہے وہ متعارف کر رہے اور ابھی تک لوگ پوری دنیا پر راج کر رہے ہیں سب سے خوبصورت کام جو خیال محمد صاحب سے لیا ہے وہ فرماد صاحب اور اس کے بعد شوکت علی صاحب نے اور مخصود آمد شاہر نے جو ایک ٹرائکا تھا بہت مشہور ان لوگوں نے لیا ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے اسی طریقے سے انہوں نے جو کمپیٹیشن پلیز میوزک کے حوالے سے کیے ہیں جو کمپیٹیشن آئیٹمز میوزک کے وہ بھی شاندار رہے ہیں مثال کے طور پر بڑا مشہور ایک ملی سانگ تھا میرے خیال میں انہوں نے ایٹیز میں لیٹ ایٹیز میں ان کو پروڈوس کیا تھا ان کے ایک حصہ ہم آپ کو دکھائیں گی کہ کس طریقے سے انہوں نے اس وقت میں جب ٹیکنالوجی بہت محدود ہوا کرتی تھی آؤٹڈور میں جا کر خیال محمد صاحب سے پہلے اردو میں کہ وہ گوایا اور اس کے بعد جو دو پنکار تھے نبیلہ خان اور ان کے ساتھ دوسرے ہمارے بہت مشہور پنکار جو کہ اندقال کر گئے ہیں جس طریقے سے بھرمان صاحب نے ان کو پکچرائز کیا اور جس طریقے سے سوات اور مختلف علاقہ کی خوبصورتی کو انہوں نے سمیٹھا اس والے آئیٹم میں وہ ابھی تک لوگوں کی دلوں پر نقش ہے بلکہ ان کے نقل بھی کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے بعد میں نیٹیز میں جب وہ جنرل منیجر تھے پاکستان ٹیلیویجن کے ٹونٹی میں دو ہزار دو تین میں تو انہوں نے ایک اور آئیٹم بھی بنایا آؤٹڈور میں جا کر جس میں نجیبہ فیض نے کام کیا تھا بہت شہرت ملی اس آئیٹم کو اور عجیب بات یہ ہے کہ دونوں آئیٹمز کو پاکستان کی لیول پر ایوارڈ بھی ملے اعزازات بھی ملے تو پرماد صاحب کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ ابھی ریٹائر ہو گئے ہیں مگر ہر ڈرامے میں ہر میوزک شو میں ہر سٹیج پروگرام میں ان کی جلک ان کی رہنمائی اور ان کی جو مہارت ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے اور اس قسم کے لوگوں نے اس صوبے کو اس خطے کو اس ریجن کو اور یہاں کی ثقافت کو اور یہاں کے میڈیا کو خاص کر پاکستان ٹیلیویجن کو بہت کچھ دے رکھا ہے بہت شکریہ